بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سوڈنٹس یہ فرسٹ ہیر انگلیش کا ابجیکٹو ہے ایم سی کیو لیسن فائیو کا پیس آف سٹینگ کا اور یہ جو سمارٹ سلیبس ہے اس کے مطابق بھی ہے ویسے بھی یہ لیسن جو ہے بڑا امپارٹنٹ ہے لیسن نمبر فائیو اتنے آسان طریقے سے ایم سی کیو لیے گئے ہیں آپ صرف دیکھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گے بہت ہی آسان کام بنا دیا گیا ہے سوڈنٹ کے نکتہ نظر سے دا اوڈور آف روست باز اپٹائزنگ ٹیسٹی ایکسائٹنگ پنجنٹ اور اٹریکٹو اور ایکسائٹنگ اس میں کلر کے ساب سے بھی آپ کو پتا چل گیا ہے کہ اپٹائزنگ کا اس نے سینو نیم مانگا ہے اور دوسرا نمبر ہے پوائنٹ مسٹر منانا ایز ای مین آورد وردی کریڈینس کریڈینس کے مطلب ہو گیا یہاں پر فیتھ اور ہم مانی فیتھ ہو گیا نسٹی پرسنلٹی ریلائیبیلٹی تو کلر کے ساب سے یا درستگی کے ساب سے فیتھ ہے مسٹر جیمز وہاں دا کیر ٹیکر آف دا پبلک حال کیر ٹیکر کا اس نے سینو نیم پوچھا تو کیپر ہے کیپر انجینئر ڈیزائنر بلڈر اور یہ سارے کامن سے الفاظ ہیں انجینئر ڈیزائنر اور بلڈر کیپر مسٹر ہیوارڈ سیڈ ان دی موسٹ اگزاسپی ریٹنگ ٹون اگزاسپی ریٹنگ کا اس نے پوچھا ہے تو ایریٹیٹنگ اور شاکنگ ڈارلنگ اور لوینگ اس میں پہلا ہی آپشن درست ہے یعنی یہ ایریٹیٹنگ یہ ای بی سی آپ نے ساب لگا لے ہیں چار کالم ہیں اے بی سی ڈی اور اے بی سی کے ساب سے پیپر میں ہوتا ہے تو یہ بھی سمجھ لیں کہ اے بی سی ہے مسٹر ہیوارڈ دا پیزینٹ فوریسلی لفٹڈ اس ہینڈ اور اس نے اپنے ایک ہاتھ اٹھایا اور سائیڈ پہ دے مارا اپنے عزت کو اٹھسٹ کرنے کے لئے ہیپلی انگرلی انٹرائلی اور ایزیلی یعنی فوریسلی اور گسے میں آکر تو یہاں پر ہیپلی انگرلی اور انٹرائلی اور ایزیلی اور بڑا کامن سی چیز ہے دیکھیں انگرلی اس میں باقی لفظ تو بنتے نہیں مسٹر ہیوارڈ فلسٹ ویڈ انگر اور سرکھ ہو جانا فلسٹ کا مطلب ہے سرکھ ہو جانا اور سرکھ ہو گیا یعنی جب آدمی گسہ آتے تو سرکھ ہو جاتا ہے بلیکنڈ ریڈ انٹ اور ایکسائٹڈ اشیمڈ تو ظاہر ہے کہ یہ ریڈ کا آپ کو پتا چلی گیا ہے ریڈ انٹ یعنی سرکھ ہو گیا دا گریو آف ہیپلڈ ویڈ سٹوڈ دی ہیوک آف دی فلڈ اور اس کی جو کبر تھی ہیپلڈ کی وہ بچی رہی اور فلڈ کی تباہ کاریوں سے ہیوک مین تباہ کاری سپیڈ ڈسپائنڈ منٹ ڈسٹرکشن انٹینسٹی بلکل باقی لفظ الگ ہیں اور ڈسٹرکشن بلکل واضح ہے اس میں اور تباہی ڈسٹرکشن تباہی سے بچی رہی اس کی کبر یہ بھی ایک موجزہی تھا اس کی کبر پہ اور یہ دیکھیں اس کی بے گنائی کو ایسے تو یہ آفر ثابت نہیں کر سکا لیکن فلڈ نے ثابت کر دی اس کی بے گنائی میسٹر ہیبرڈ چوکت وید انڈگنیشن آف فیر اور میسٹر ہیبرڈ جو ہے وہ گسے سے جو ہے وہ خوف سے چوک انعائنس ایگرنس پیائیٹی سبارٹی تو انعائنس اس کی جو ہے وہ صحیح آپشن ہے اور صحیح جواب جو ہے اس کا انعائنس the people were impatiently waiting for him لوگ بڑی بے سبری سے انتظار کر رہے تھے اس کا anxiously happily furiously sadly anxiously anxiously impatiently anxiously anxiously یہاں پر سوری نشان نہیں لگایا گیا یہ anxiously ہے anxiously anxiously اور 10 ہے مسٹر ہیبر دا پیز انت فوریس لیفٹ ڈیز ہینڈ اور مسٹر ہیبر جو کہ کسان تھا اور غصے سے اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا فارمر باربر چیچر ڈیچر ڈاکٹر ڈاکٹر ہاں کامن سیل باربر نائی کو کہتے ہیں فارمر ہی اس پہ بتر اور صحیح اس کا جواب جو اپیز انت وہ اکسان تھا مسٹر ہیبرٹ مسٹر ہیبرٹ جو ایری اٹریٹیٹیڈ ہیز انوسینس اور اس نے بار بار اپنی بیگنائی کو دورایا ریپیٹیڈ ریجیکٹڈ ڈیسکارڈ بلیمڈ ریپیٹ ریپیٹ کیا یعنی آپ کا سریبس ریپیٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا یعنی دورائی ہو گی تو بار بار کس چیز کو دوران وہ ریپیٹ کہہ رہا ریپیٹ دا میر باز سٹاوٹ سیریس مان اگلی ہینڈسوم سیریس ایکٹو سیریس درست آپشن ہے سیریس اگلی ہینڈسوم سیریس ایکٹو دا پیپل بار اٹینٹو اٹینٹو کا اس نے پوچھا ہے اور سیڈ ہیپی الیرٹ ایکٹو ایکٹو اٹینٹو جب لوگ ایکٹو ہوگا مستیور کانٹینیور کلیمگ اسیم انو سیانس اندہ ڈیلیریم آب ڈیتھ یعنی دماغی جو اس کی سوچتی اس میں بڑا رہا تھا ڈیلائٹ اینگر سپلینڈر اور منٹلی 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 صحیح آپشن ہے اور آخر کار اس نے اس کو ازاد کر دی اس نے کہا جاؤ بھی تم بے گناو فائنلی ڈیتھ چارج پنشت سزا دینا ہینگڈ بھی نہیں بنتا لیس اکیوز اور باز باقی لفظ اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی ریلیز سینو نیمز ہے ریلیز مسٹر ہیوبرٹ چوک وید ان ان ڈیگریشن آف فیر اور مسٹر ہیوبرٹ جو ہے وہ میسٹر ہیوبرٹ وید وید سیسپیشن ریسٹنگ آن ہیم جو اس پر شک کی جاری تھی اور شک کی بنا پر وہ پریشان ہو گیا میس ٹرسٹ ٹرسٹ ڈاوٹ اور رسپانسیبیلیٹی یعنی میس ٹرسٹ کیا جارہا تھا شک کرنا کسی پہ فائنڈر جس کو ملے اس سے گزارش کی جاتی ہے کہ یہ بٹوا واپس کر دے فائنڈر لوزر رائٹر اٹینڈر پیکر آفٹر دا ڈرم بیٹ ہیڈ سیز دا ڈرم بیٹر کالڈ آوٹ ٹو دا پیپل اور لوگ کی توجہ جا واپس اور لوگ کی متوجہ کر کے اس کا سٹارپڈ سیز کا مطلب ہے تیس سٹارپ ہونا رک جانا بروک اور اس نے دھول پیٹنا بند کیا اور لوگوں کی طرف دیکھا اور اس نے جب توجہ دیکھا ہو گئی ہے تو پھر اس نے اعلان جڑ دیا ایسی ہوتا تھا پہلے ملادی کرنے والے ایسی کرتے تھے پہلے دھول سا بجاتے تھے اور جب لوگ متوجہ جاتے تو پھر اعلان کر دیتے تھے دھول دھول بیٹر کال ڈاؤ دھول پیپل اپریشیٹیتی انہاں سٹ ابیوز سکولڈ تو انہاں سٹ ہو گیا مسٹر ہیوبرٹ واش چوکڑ وید اینگر اور سروک ہو گیا فلسٹ ہو گیا اور فلسٹ پلیز فلسٹ فلسٹ وید اینگر لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میڈیئر سٹوڈنٹس کتنے کام بتا دیئے حساب کریں کچھ ٹائم تو گدرے گا نا تھینک یو ویڈیو کو تو انشاءاللہ سبق یاد ہو جائے گا بہت ہی سان چیز ہے